بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم guys and hi everyone welcome to my channel how you guys doing i hope you guys doing great اور جو بیمار اللہ تعالی نے صحت دے تندرستی دے اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کی جو بھی پریشانی ہیں جو بھی مشکل میں ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں اور ان کی مشکلوں ختم فرمائے آمین سم آمین اور میں ابھی بس بنا رہی تھی کیری کی چٹنی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیر کروں یہ بہت جلدی اور بہت تیزی سے فیسپ طریقے سے بن جائے گی کوئی ریسپی اس کی اور میرے پاس جو تھا وہ زیرا جو تھا وہ بھناوا نہیں تھا تو میں سب سے پہلے زیرا کو بھون رہی تھی اور زیرے کو بھوننے کے بعد میں نے کہریوں کو دھو کے اچھی طرح اس کو کاٹ کر اس کو بلینڈر پر ڈال دیں اور ساتھ میں میں نے کورینڈر یعنی دھنیا بھی ساتھ میں ڈال دیا ہے اور باقی جو چیزیں جائیں گی وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ سب چیزیں اور جو کیون سیڈ میں نے بھوننا تھا وہ ایک ٹیبلی سپون میں اس میں ڈال چکی ہوں میں ڈالوں گی اس کے اندر جو جو اس کے اندر چیزیں جائیں گی چٹنی کے اندر وہ ہوں گے نمک چاٹ مسالہ جائے گا اس کے اندر دو گرین چلی جائیں گی اور دو ریڈ چلی ڈالوں گی اور تین جو ہے وہ گرل لکھے ڈالوں گی یعنی گرل کلوز ڈالوں گی میں تین پیسیز اس کے اور اب ساتھ اور نمک آپ کا اپنے حسب زائے کا ہے جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہے اور آدھا گلاس اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے یہ دیکھیں گائز آفٹر بلینڈنگ جو اپنی جو چٹنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت زبردست سپائیسی سی چٹنی تیار ہوئی ہے اور آخر میں بس میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر آلیو آئل ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس کے اندر آلیو آئل ڈالوں گی اور آلیو آئل کو ویسے بھی ہر کھانے میں آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر کھانے میں اس کو یوز کریں کیونکہ یہ سنت بھی ہے سنت رسول صلی اللہ آلیو آئل ہے اور جتنا آپ اس کو یوز کریں گے اس کو ایز سنت تو اور بھی سواب ہے اور کھانے میں اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے آلیو آئل یوز کرنے سے اور یہ میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون چٹنی میں ڈال دیا ہے سو گائز یہ تھی کوئی سی ریسپی کوئی سی چٹنی فار راو مینگو کی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ